میں حدیثِ رسول اللہ آیا ہوں میں حدیثِ رسول اللہ آیا ہوں لغمدینِ کا پھول اللہ آیا ہوں میں حدیثِ رسول اللہ آیا ہوں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ سرکار مدینہ راحتِ قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ علی شان ہے بے شک بروزِ قیامت دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑا ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیدانِ ریاضِ صالحین کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج کا موضوع ہے صبر صبر جو ہے یہ عظیم ترین خسائل میں سے ہے جس کے بہت سے فضائل ہیں قرآنِ پاک کے اندر بھی صبر کا بیان بہت سے جگہوں پہ ہے اور اسی طرح احادیثِ مبارکہ بھی اس پر بڑی کثرت کے ساتھ میسر ہیں اللہ تعالی علیہ وآلہ رشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِلِينَ اور ہم ضرور ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی کے ساتھ اور خوش خبری سونا دو صبر کرنے والوں کو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم اپنے بندوں کو آزمائیں گے اور ان کی یہ آزمائش مختلف صورتوں میں ہو گئی انہیں خوف میں مبتلا کر کے یا انہیں بھوک کے اندر مبتلا کر کے یا جانوں مالوں اور پھلوں کی کمی کے ساتھ کہ کسی کا انتقال ہو گیا جان کی کمی ہو گئی یا چوری ہو گئی مال کی کمی ہو گئی یا پھلوں کی کمی ہو گئی کہ گھر کے اندر کھانے کی کمی ہے یا روزگار سے آدمی کوئی محروم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے ذریعے بندے کو آزماتا ہے لیکن ان تمام حالتوں میں جو صبر کرنے والے ہیں کہ خوف آیا تو بھی صبر کیا مشکل پیش آئی تو بھی صبر کیا بھوک کے اندر مبتلا ہوئے جیسے روزہ رکھ کے آدمی بھوک میں مبتلا ہوتا ہے لیکن آدمی صبر کے ساتھ اپنے روزے کو پورا کرتا ہے تو جو اس امتحان میں کامیاب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہیں خوش خبری سنا دو صبر جو ہے یہ ایک بڑا جامع وصف ہے جو زندگی کے بہت سارے پہلووں کو بلا مبالغہ ہزاروں پہلووں کو شامل ہے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخاری اور مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے فرمایا فرمایا کہ جسے کوئی عطا کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عطا کی گئی تو صبر سے زیادہ وسیع بڑھ کر اور بہتر کوئی فضیلت عطا نہ کی گئی صبر کی تین صورتیں ہیں کیونکہ صبر کا مطلب ہے ڈٹ جانا اب ڈٹ جانا جو ہے یہ تین چیزوں کے اعتبار سے ہو سکتا ہے ایک ہے نیکیاں کرنے پر صبر کہ آدمی نیکیاں کرنے پر ڈٹ جائے شیطان اسے ورغلاتا ہے محور اسے نیکیوں سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے بہت سے عوارز و موانے نیکیاں کرنے کی راہ میں حائل ہوتے ہیں نماز پڑھنی ہے نیند اس کی راہ میں رکاوٹ ہے کاروبار اس کی راہ میں رکاوٹ ہے دوستوں سے گب شب اس کی راہ میں رکاوٹ ہے آدمی ان تمام رکاوٹوں کو چھوڑ کر اور ان کے باوجود جب نماز پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے نماز پڑھنے پر صبر کیا اس نے یہ نیکی کا کام کرنے پر صبر کیا تو یہ بھی صبر کی ایک قسم دوسری قسم ہے گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا گناہوں سے بچنے پر ڈٹ جانا اس کی بھی بہت ساری صورتیں موجود کہ گناہ کرنے کا تقاضہ موجود انسان کی جبلت کے اندر ہے گناہ کرنے کا موقع موجود اور محول بھی اسے گناہ کی طرف راغب کرنے والا ہے لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود آدمی اپنے آپ کو روک کر رکھتا ہے اور صبر کا مطلب ہی روکنا ہے روکنا نیکیوں پر روکنا گناہوں سے تو صبر کا مطلب روکنا جب آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے روک کر رکھتا ہے اس کا مطلب یہ صبر کر رہا ہے اسی لیے ایک آدمی کے پاس اسے رشوت کی آفر ہو رہی ہے رشوت لے سکتا ہے رشوت دینے والا اس کو دینے پر تیار ہے یہ رشوت لے لے گا اس کا کوئی کام کر دے گا اور اس کو فائدہ ہو جائے گا لیکن اسے پتا ہے کہ رشوت حرام ہے جہنم ملے جانے والا کام ہے رشوت دینے والا لینے والا دونوں جہنمی ہیں اب یہ اللہ تعالیٰ کے در سے اس گناہ سے رک جاتا ہے تو یہ رکنا بھی اس کا صبر قرار پاتا ہے اور صبر کی تیسری قصہ وہ ہے جو معروف ہے کہ جسے ہر کوئی سمجھتا ہے وہ ہے مشکلات پر صبر کرنا زندگی میں تکلیفیں آتی ہیں پریشانی آتی ہیں آدمی بیمار ہوتا ہے کوئی چوٹ لگ جاتی ہے زخم آ جاتا ہے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اس کے گھر میں جان میں مال میں اولاد میں کاروبار میں روزگار میں مختلف اطراف سے اسے مصیبت کو پیش آتی ہے اور وہ ان مصیبتوں پر واویلہ کرنے کی بجائے اور شور مچانے کی بجائے اور ادھر ادھر سب کو بتاتے پھرنے کی بجائے صبر کرتا ہے خاموش رہتا ہے اور خاموشی کے ساتھ اسے برداشت کر لیتا ہے تو یہ صبر کی تیسری قسم ہے جو مشکلات پر صبر کرنا ہے تو وہیاں تین قسمیں ہوئی نیکیاں کرنے پر رک جانا ڈٹ جانا یہ صبر گناہوں سے بچنے پر ڈٹ جانا رک جانا یہ صبر اور مشکلات پر اپنے آپ کو روک کر رکھنا واویلہ کرنے سے شور مچانے سے یہ بھی صبر ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبر سے بہتر اور صبر سے بڑھ کر کسی کو کوئی اتا اتانا کی گئی یعنی صبر اتنا عظیم وصف ہے دوسری روایت میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ حدیث بخاری شریف کی ہے فرمائے اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے اللہ تعالی کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے اب اس کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ تعالی بھلائی کا ارادہ کر اسے مصیبت میں ڈال دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مصیبت آنے پر اللہ تعالیٰ بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اس کے درجات کو بلند کرتا ہے تو یہ چیزیں اس بندے کے حق میں فائدے مند ہیں مفید ہیں بہتر ہیں تو گویا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس پر مصیبتیں ڈال دیتا ہے جن پر صبر کر کے اللہ کی بارگاہ میں وہ مقرب بن جاتا ہے پھر مصیبتیں آنے کے مصیبت آنا جو ہے اس سے آفیت ہی مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں مصیبتوں سے آفیت میں رکھیں ہمیں پریشانیاں نہ آئیں ہم اس کی دعا کرتے ہیں اور چاہتے بھی ہیں اور ہمارے ساتھ یہی ہو تو بہت اچھا ہے لیکن مصیبتیں چونکہ زندگی کا حصہ ہوتی ہی ہیں ایسا ہوتا نہیں ہے کہ کسی آدمی کو زندگی میں کو پریشانی نہ آئیں کوئی آدمی ایسا ہو کہ اس کا نہ باپ فوت ہو نہ ماں فوت ہو نہ دادہ فوت ہو نہ دادی فوت ہو نہ نانا فوت ہو نہ نانی فوت ہو نہ اسے کاروبار میں کبھی نقصان ہو نہ اس کے سر میں درد ہو نہ اسے بخار ہو نہ اسے کھانسی ہو نہ اسے زکام ہو ایسا ہوتا نہیں زندگی میں پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں بیماری آتی ہیں تو اب ان بیماریوں اور پریشانیوں اور مصیبتوں کے آنے کے فوائد کیا ہوتے ہیں آدمی اگر فائدے کے پہلو کو دیکھتا ہے تو پھر مصیبت اس کی نظر میں چھوٹی ہو جاتی ہے پھر کم ہو جاتی ہے مصیبت یا پریشانی آنے کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ عمومی طور پہ لوگ اللہ تعالیٰ سے غافل ہوتے ہیں جب وہ پریشانی آتی ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ کی طرف دوڑتے ہیں پھر خدا کو یاد کرتے ہیں تو وہ جو اس کی غفلت ختم ہو جاتی ہے اور خدا کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے یہ اس کے حق میں بہتر ہیں دوسرے نمبر پہ جب آدمی مصیبت پہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے یہ اگلی حدیثوں کے اندر مضمون آ بھی رہا ہے تو صبر کرنے سے مصیبت آئی صبر کیا صبر کیا گناہ معاف ہو گئے یہ بندے کے حق میں بہتر ہیں تیسری بات جب آدمی پہ مصیبت آتی ہے تو آدمی جو دنیاوی اسواب ہے اسے تو استعمال کرتا ہی ہے اپنے آپ کو پریشانی سے نکالنے کے لیے دیکن اس کے ساتھ اللہ پر توقل اور بھروسہ بھی اس کا شروع ہو جاتا ہے یا اس کا اظہار شروع ہو جاتا ہے یا وہ توقل بڑھنے لگتا ہے تو اللہ پر توقل میں اضافہ ہو جانا یہ بھی بندے کے حق میں بہتر ہے اور فائدے مند ہیں تو مصیبت آنے پر اللہ تعالیٰ پہ آدمی کا توقل شروع ہو جاتا ہے یا بڑھنے لگتا ہے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے چوتھا فائدہ جو امر تقوینی کے اعتبار سے ہے کہ جب بندے پہ مصیبت آتی ہے تو پھر آدمی کو دوسروں کا احساس ہوتا ہے جس آدمی کو کبھی بھوکا رہنا نہ ملے یعنی اسے بھوکا رہنے کی کبھی نومت ہی نہیں آئی تو اسے دوسرے بھوکوں کی تقریف کا احساس نہیں ہوگا اور جس سے خود بھوک میں مبتلا ہونا پڑے اسے پتا ہوگا کہ بھوک کتنی تقریف دے شای ہے جس آدمی کو کوئی بیماری نہیں آئی اسے بیماری کی تقریف کا نہیں پتا لیکن جب وہ خود بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ بیماری کتنی عذیتناک ہوتی ہے جو آدمی بے روزگار نہیں رہا اسے نہیں پتا کہ بے روزگاری کی وجہ سے کتنی پریشانیاں اٹھانی پڑتی لیکن جب آدمی خود بے روزگار ہوتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ دوسرے بے روزگار کتنے پریشان اسی وجہ سے دنیا کے اندر کینسر کے ہسپٹل بنے ٹی بی کے ہسپٹل بنے شوگر کے ہسپٹل بنے اور بڑی بڑی ریسرچ ہوئی ان کی وجہ کیا ہوئی وجہ یہ ہوئی کہ یا تو وہ لوگ خود اس مسئیبت میں پڑے یا ان کے ماں یا باپ یا اولاد اس مسئیبت میں مبتلا ہوئی جس کی وجہ سے ان کی سوچ اس طرف ڈائیورٹ ہوئی تو کیا ہوا کہ مسئیبت آئی تو مسئیبت زدگان کا احساس پیدا ہوا تو اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے مسئیبت میں مبتلا کرتا ہے پھر ایک اور بہت بڑا فائدہ کہ زندگی میں جو مشکلات آتی ہیں ان مشکلات کے بارے میں ایک بڑا سمپل سا فارمولا ہے وہ یہ ہے کہ مشکلات ہمیں پریشان کرنے کے لیے نہیں آتی یہ ہمیں زندگی کے تجربات سکھانے کے لیے آتی ہے جب آدمی پر ایک مسئیبت پڑتی ہے اور وہ ہاتھ پاؤ مارتا ہے مشورہ کرتا ہے سوچ سے کام لیتا ہے اس پر غور کرتا ہے اس سے نکلتا ہے تو اسے زندگی کا ایک ایک ایکسپیرینس حاصل ہو جاتا ہے کہ مجھے مسئیبت سے کیسے نکلنا ہے اور یہ تجربہ اس کے بھی کام آتا ہے اور دوسروں کے بھی کام آتا ہے تو گویا مشکلات جو ہیں ان سے گزرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے بھٹی سے گزر کر تاما جو ہے وہ نکھر جاتا ہے یا سونا جو ہے وہ کندن بن جاتا ہے تو جب آدمی مشکلات میں پڑتا ہے تو یہ مشکلات اس کو زندگی میں بہت ساری چیزیں سکھاتی ہیں آدمی غلطی کرتا ہے تو غلطی سے سیکھتا ہے تو غلطیاں جو ہیں یہ غلطیاں ہونا اپنی جگہ ہے لیکن زندگی میں یہ اسباق بھی ہوتے ہیں یہ لیسن ہوتا ہے کہ آئندہ یہ نہ کرنا اور اگر آدمی اس غلطی سے سبق نہیں سیکھتا تو وہ سبق اسے دوبارہ سکھایا جاتا ہے وہ مسئیبت اس پہ پھر آتی ہے وہ غلطی کا ارتکاب دوبارہ کرتا ہے حتیٰ کہ وہ اپنی غلطی سے سبق سیکھ کر اس سے آئندہ بچنے کی کوشش کرنا شروع نہیں کر دیتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی بیاری بات رشاد فرمائی کہ اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے مسئیبت میں مبتلا کر دیتا ہے پھر اس مسئیبت کے جتنے فوائد ہیں وہ آدمی کو حاصل ہوتے ہیں تو اسے پتا چلتا ہے کہ ہاں یہ مسئیبت میرے حق میں بہتر تھی اور میرے ساتھ اللہ تعالی نے بھلائی کا ارادہ فرمائی پھر مسئیبتوں کی بہت ساری صورتیں ہیں آدمی مختلف انداز کی تکلیفیں برداش کرتا ہے اس میں جان کی تکلیف ہے مال کی تکلیف ہے اولاد کی تکلیف ہے لیکن اس کی وجہ سے جو گناہوں کی معافی ہے یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ترمیلی شریف کی حدیث ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَتِ فِي نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَ اللَّهَ تَعَالَى وَمَا عَلِهِ خَطِیئَةٌ فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورت پر اس کی جان اولاد اور مال کے حوالے سے بلائیں اور مصیبتیں آتی رہتی ہیں مرد ہو یا عورت جان مال اور اولاد ان کے حوالے سے تکلیفیں آتی رہتی ہیں حتیٰ کہ اللہ سے وہ بندہ اس حال میں ملاقات کرتا ہے کہ اس بندے پر کوئی خطا نہیں ہوتی اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا مصیبتیں آنے کی وجہ سے اس کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں معاف ہوتے رہتے ہیں حتیٰ کہ جب وہ خدا کی بارگاہ میں جاتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو چکا ہوتا ہے لیکن اس صورت میں کہ جب آدمی صبر کرے صبر نہیں ہے بے صبری ہے تو یہ ثواب تو نہیں ہے الٹا گناہ اس کو ملنا شروع ہو جاتا ہے صبر کا ایک بڑا پیارا واقعہ حدیث مبارک میں مذکور ہے حضرت عطا بن عبی رباح رحمت اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں اور بڑے صاحب علم تابعی ہیں یہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا مجھے فرمایا کہ کیا تجھے میں ایک جنتی عورت دکھاؤں تابعی فرماتے ہیں کہ مجھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ کیا میں تجھے ایک جنتی عورت دکھاؤں تو فرماتے ہیں میں نے کہا کیوں نہیں یعنی بڑی خوشی ہوئی کہ جنتی عورت کی دنیا کے اندر زیارت ہو جائے پتا چل جائے کہ یہ عورت جنتی ہے بڑی ایک یونیک چیز ہے تو عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ یہ جو سیاہ رنگ والی عورت ہے یہ نبی پاک علیہ صلاة والسلام کے پاس آئی تھی سیاہ رنگ کی ایک عورت کی طرح بشارہ فرمایا کہ یہ جو سیاہ رنگ کی عورت ہے یہ نبی پاک علیہ صلاة والسلام کے پاس آئی تھی اور اس نے آکے کہا انی اس راؤ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں اور جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میرے بدن سے کپڑے ہٹ جاتے ہیں یعنی بے پردگی ہو جاتی ہیں فضع اللہ تعالی لی آپ میرے لیے دعا کر دیجی یعنی میری یہ مرگی کی بیماری ختم ہو جائے تو آپ میرے لیے دعا کر دیجی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان شیعتی صبرتی ولک الجنہ و ان شیعتی دعوت اللہ تعالی ان یعافیہ کی فرمایا کہ اے عورت اگر تو چاہے تو صبر کر اور صبر کر تو تجھے جنت ملے گی اور اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے اللہ تعالی سے آفیت کی دعا کر دیتا ہوں یعنی سرکار علیہ السلام میں دو آپشن دے دی کہ چاہو تو صبر کرو یہ تمہیں بیماری چلتی رہے ملگی کے دورے پڑتے رہے اگر چاہو تو صبر کرو اور بدلہ یہ ہے کہ جنت ملے گی اور اگر چاہو تو میں اللہ تعالی سے دعا کر دیتا ہوں تو تم صحیح ہو جاؤ گی اب اس صحابیہ کا وہ جو سیاہ رنگ والی عورت جو صحابیہ تھی اس کا جواب سنیئے اس نے کتنا ویارہ جواب ارز کیا اس نے کہا اس بیرو یا رسول اللہ میں صبر کروں گی میں صبر کروں گی تاکہ مجھے جنت مل جائے اچھا اس کے بعد پھر اس نے دوبارہ ارز کیا کہ ہاں ایک بات ہے کہ جو مرگی کا دورہ پڑھنے کے دوران میری بے پردگی ہو جاتی ہے میرے کپڑے ہٹ جاتے ہیں بدن سے بے پردگی ہو جاتی ہے آپ اللہ تعالی سے یہ دعا کر دیں کہ میری بے پردگی نہ ہو مرگی کا دورہ اگرچہ پڑھتا رہے لیکن بے پردگی نہ ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کے لیے یہ دعا فرما دی سبحان اللہ اس حدیث مبارک میں بہت ساری خوبصورت باتیں بیان کی گئی ہیں پہلے نمبر بے تو ایک جنتی عورت دکھانے کے حوالے سے جو بات کی کہ یہ دیکھو ایک جنتی عورت ہے دوسرا جو اس حدیث مبارک سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کے جو نیک بندے ہیں ان سے دعا کروانا یہ صحابہ اکرام کی سنت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کی معروضات پر ان پر شفقت فرماتے ہوئے دعا فرمایا کرتے تھے تو لہذا جو نیک لوگ ہوں صالحین ہو انہیں دعا کے لیے عرض کرنا کہ مجھے یہ پریشانی ہے آپ میرے لیے دعا کر دیں یا میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیں یا حسن خاتمہ کی دعا کر دیں یا میرے لیے جنت کی دعا کر دیں تو یوں دعا کے لیے عرض کرنا یہ سنت صحابہ ہے دوسری بات صبر کی جو فضیلت اس حدیث سے معلوم ہوئی کہ صبر کی عظمت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے صحابیہ اگر تم چاہو تو صبر کرو اور صبر کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی تو گویا صبر کا بدلہ جو ہے یہ جنت ہے اور یہ قرآن پاک کی بھی بکسرت آیات ہیں جن سے یہ مفہوم جو ہے وہ واضح طور پر پتا چلتا ہے کہ صبر کا بدلہ جو ہے وہ جنت ہے تیسری بات جو اس حدیثیں مبارک سے معلوم ہوتی ہے وہ پردے کی اہمیت کہ وہ صحابیہ کہ جن کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ ارض کر دیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میلے لئے دعا ہی فرمائیں کہ میری بیماری دور ہو جائے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرما دیتے دعا فرما دیتے تو ان کی بیماری بھی دور ہو جاتی لیکن انہوں نے جنت کی ہرس اور جنت کی لانچ اور جنت کے شوق میں اپنی بیماری تو برداشت کر لے اس پہ تو صبر کرنے کا کہہ دیا لیکن اپنی بے پردگی کے لیے ارز کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملکی کا دورہ پڑے تو میرے بدن کی بے پردگی نہ ہو اور سرکار علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا بھی فرما دی اس سے پتا چلا کہ پردے کی اہمیت صحابیات کے ذہنوں میں کتنی تھی اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے لیے دعا فرما دی تو یہ پردے کی عظمت اور اہمیت کا بھی پتا چلتا ہے اس کے بعد اگلی حدیث مارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عجب لعمر المؤمن ان امرہو کلہو لہو خیر و لیسا ذالک لآحادن اللہ للمؤمن ان اصابتہو سرہ شاکارہ فکانا خیل اللہ و ان اصابتہو درہو سبرا فکانا خیل اللہ رواہ مسلم مسلم کی روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندے کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ اس کا ہر معاملہ ہی خیر ہی خیر ہے اس کا ہر معاملہ خیر ہی خیر ہے اور یہ بات صرف مومن ہی کو نصیب ہوتی ہے کہ اس کا ہر معاملہ ہر بات اس کی خیر ہی خیر ہو یہ بات صرف مومن کو نصیب ہوتی ہے اب وہ کیا ہے کہ ہر بات اس کی خیر ہی خیر ہے فرمایا اگر اسے خوشی پہنچتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے لئے بہتر ہے اور اگر اسے کوئی مسیمت پہنچتی ہے تو سبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لئے بہتر ہے یعنی آدمی کی دو حالتیں ہیں یا خوشی پہنچے گی یا تکلیف پہنچے گی خوشی پہنچے گی تو شکر کرتا ہے اور سوا ملتا ہے مسیمت پہنچتی ہے اور سبر کرتا ہے اور تو سوا ملتا ہے تو وہ یا مومن کی دونوں حالتیں ہی پسندیدہ اور تعجب انگید ہیں کہ ہر حال میں وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب رہتا ہے اور ہر حال میں خدا کو یاد کرتا ہے اور اس حدیث و مرک سے یہ بات بھی پتا چلی کہ مسلمان کو سابر بھی ہونا چاہیے اور شاکر بھی ہونا چاہیے یعنی وہ شکر بھی کرے اور سبر بھی کرے یہ نہیں ہے کہ نعمتیں ملی تو شکر تو کرتا ہے لیکن مسیبت آتی ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتا ہے ایسا نہیں اور یہ بھی نہ ہو کہ مسیبت ہے تو خدا کو یاد کرے اور نعمت ملے تو خدا کو بھول جائیں نہیں نعمت اور مسیبت دونوں حالتوں میں خدا کو یاد کرنے والا اور یہ مومن کامل کا حال ہے کہ مومن کامل ہر حال میں خدا کے ساتھ تعلق میں رہتا ہے وہ ہر حال میں خدا کو یاد کرتا ہے خدا کی بندگی کرتا ہے اب اس کے بعد جو سبر کے مواقع ہیں کہ آدمی کو کہاں کہاں سبر کرنا پڑتا ہے یا تو آدمی کوئی کوئی نقصان ہوتا ہے اور وہ آپ نے نقصان کے اوپر سبر کرتا ہے یا اس کے اوپر کوئی مسیبت نازل ہوتی ہے اور وہ اس مسیبت پر سبر کرتا ہے یا آدمی کوئی تکلیف کسی نے پہنچائی ہوتی ہے کہ جس کے بدلے میں اب یہ اس سے انتقام لینے پر قادر ہوتا ہے لیکن یہ انتقام نہ لے کر سبر کرتا ہے ان تینوں حالتوں میں سبر کرنے کے فضال جہے وہ احادیث مبارکہ میں موجود ہیں نقصان کے اوپر سبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا مومن بندہ جب اس کی اہل دنیا میں سے کوئی پیاری چیز میں قبض کرلوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے مومن بندے کی کوئی اہل دنیا کی دنیا بھی کوئی پیاری چیز میں لے لوں پھر وہ اس پہ صبر کرے تو ایسے بندے کی جزا ملے پاس نہیں ہے سوائے جنت کے ایسے بندے کی جو جزا ہے وہ جنت ہے اب پیاری چیز کیا ہے تو آدمی کو جو دنیا میں پیاری چیز ہے آدمی کو والدین سے بڑا پیار ہوتا ہے آدمی کو اپنے بچوں سے بڑا پیار ہوتا ہے آدمی اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اس کو بڑی ایک رغبت ہوتی ہے ان کے ساتھ اس کا محبت کا سروق ہوتا ہے تو اب ان میں سے کوئی نقصان ہو گیا کسی کا کوئی بیٹا فوت ہو گیا یا کسی کے مامباں میں سے کسی کا انتقال ہو گیا یا بیوی ہے تو اس کا شوہر فوت ہو گیا یا شوہر ہے تو اس کی بیوی فوت ہو گیا اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آدمی کی پیاری چیزیں ہیں اور ان چیزوں کے نقصان پر اگر کوئی آدمی سبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے بندے کی جزا میرے پاس جنت ہے اس کو میں جنت دوں گا اور پھر یہ یہ جو معاملہ ہے اولاد کا فوت ہو جانا ماں باپ کا فوت ہو جانا یا شوہر یا بیوی کا مر جانا یہ زندگی کے صبر کے مشکل ترین لمحات ہوتے ہیں یہ صبر کے مشکل ترین لمحات ہوتے ہیں اور ان لمحات میں جو صبر کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اتنا ہی پیارا بندہ بنتا ہے اور یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی وَنَقْصِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ہم اپنے بندوں کو آزمائیں گے نَقْصِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ مالوں کی کمی کے ساتھ وَالْأَنفُسِ اور جانوں کے نقصان کے ساتھ وَالثَّمَرَاتِ اور پھلوں کے نقصان کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ بندے کو ان چیزوں کے ذریعے آزماتا ہے اور یہ جو ہے کہ اولاد فوت ہو جائے یہ تکریف کے اور صبر کے وہ مرحلے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہمارے لئے بطور مثال کے پیش فرمائے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زوجہ متحرہ سیدتنا خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بڑی محبت تھی اور سرکار علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری حیات مبارکہ میں ہی ان کا انتقال ہوا اور ان دنوں میں وصال ہوا کہ جب نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی شدید حاجت تھی اور ان کے ذریعے بڑا حوصلہ ملتا تھا مکہ مکرمہ کی جو تکریف دے زندگی ہے ان دنوں میں ان کا انتقال ہوا اسی طرح اولاد کا فوت ہونا بہت بڑا غام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے آپ کی مبارک آنکھوں کے سامنے فوت ہوئے حضرت ابراہیم حضرت قاسم حضرت عبداللہ طیب و طاہر ان کا انتقال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہوا تو اولاد کے فوت ہونے کا دکھ اور زوجہ کے فوت ہونے کا دکھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی صبر کے ساتھ برداشت فرمایا اور ہمارے لئے ایک سنت قائم ہوگی کہ اگر کسی کی زندگی میں ایسا مرحلہ آئے تو وہ اس کے اوپر صبر کا مظہرہ کرے پھر ایک اور پیاری چیز کہ آدمی کے جو بدن کے آزا ہیں بطور خاص آدمی کی آنکھیں بعض اوقات ایسا کوئی پرابلم آتا ہے کہ آنکھیں ضائع ہو جاتی ہیں اب اس پر صبر کرنے کا بدرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرمایا اِذَبْتَ لَيْتُ عَبْدِ بِحَبِيبَتَيْهِ فَصَبَرَ عَوَزْتُهُ مِنْهُمَ الْجَنَّةِ يُعِيدُ عَيْنَيْهِ رَوَاحُ الْبُخَارِي ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندوں کو اپنے بندے کو دو پیاری چیزوں کی مصیبت میں مبتلا کر دوں اور وہ بندہ صبر کرے تو میں ان دو چیزوں کے بدلے میں اسے جنت عطا کروں گا جانے پر ضائع ہو جانے پر صبر کرتا ہے اللہ تعالی اسے جنت عطا فرماتا ہے اور اسے جنت کا وعدہ فرمایا ہے اب جو نقصان اور صبر کی دوسری قسم ہے پہلی قسم تھی کہ آدمی نقصان پر صبر کرتا ہے دوسری قسم ہے کہ آدمی مصیبتوں پر صبر کرتا ہے اور مصیبتوں پر صبر کرنا یہ کرنا ہی پڑتا ہے یعنی یوں کہہ لیں کہ آدمی کی زندگی میں بکسرت ایسے مواقع آتے ہیں کہ اسے کوئی نہ کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہی رہتی ہے کبھی وہ بیمار ہے تو کبھی اس کی بیوی بیمار ہے کبھی اس کے ماں باپ بیمار ہیں کبھی اس کے بچے بیمار ہیں کبھی اس کو روزگار کے اندر پریشانی ہیں تو کبھی را چلتے کے اندر جو ٹھکر لگے کبھی جو ہے اسے وقت کے اوپر ناشتہ نہیں ملا کبھی جو ہے کوئی اور اس کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آ جاتا ہے کبھی اس کو جو ہے وہ رشت کے اندر پس جاتا ہے تو یوں مختلف چیزیں ہیں جو آدمی کو پیش آتی ہیں اب چونکہ زندگی میں قدم قدم پر یہ چیزیں پیش آتی ہیں ان تمام چیزوں کے نتیجے میں یا تو یہ ہے کہ آدمی اس قدر سٹریس اور دباؤ کا شکار ہو جائے کہ اپنے آپ کو مریض بنا لے اور یا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ثواب پر نظر رکھتے ہوئے سبر کرے اور ثواب کمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فرمائے کہ مسلمان کو کوئی بے آرامی کی یا مسیبت یا دکھ یا تکلیف یا غم نہیں پہنچتا حتی کہ اسے کانٹا بھی اگر چپتا ہے یہ جتنی چیزیں ہیں یہ اس کے ساتھ پیش آتی ہیں اور وہ آدمی سبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے یعنی کانٹا بھی چوبا پاؤں کے اندر اور آدمی نے سبر کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بھی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے تو یوں جو ہے وہ قدم قدم پہ آدمی کوئی ٹھوکر لگی راستے کے اندر کسی کوئی چیز رکھ دی اٹھانا بھول گیا اب آدمی کی ٹھوکر لگ گئی تو یوں مختلف چیزیں ہوتی ہیں جن پہ آدمی سبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اسی طرح بیماری کا معاملہ حدیث میں بڑی پیاری حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ بخار کے اندر مبتلا تھے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو بڑا شدید بخار ہے بڑا تیز بخار ہے آپ کو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں مجھے بخار ہوتا ہے اتنا جتنا تم میں سے دو آدمیوں کو ہوتا ہے یعنی ڈبل بخار ہوتا ہے تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو جو دگنا بخار ہوتا ہے یہ اس لیے کہ آپ کو دگنا ثواب بھی ملتا ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اسی لیے پھر فرمایا کہ مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے حتیٰ کہ کانٹا بھی اسے چوبے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس بندے سے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح درخت کے پتے جھڑتے ہیں تو بخار ہو زکام ہے کھانسی ہے کوئی بیماری ہے کوئی تکلیف ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اس حدیث میں مبارک میں ایک دو اور چیزیں وضاحت طلب ہیں پہلی بات تو یہ پتا چلی کہ نبی کا معاملہ اور امتی کا معاملہ ایک نہیں ہے جیسے حدیث میں فرمایا گیا کہ نبی کو امتی سے دگنا ثوا ملتا ہے تو نبی کا معاملہ امتی کے معاملے سے مختلف ہوتا ہے ان کو آپس میں مثل نہیں کہہ سکتے کہ نبی ہمارے جیسے ہیں نبی کا مقام و مرتبہ اتنا ملند ہے کہ وہاں پر مثلیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دوسری بات یہ پتا چلی کہ مصیبتوں کا آنا یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہی کا سبب نہیں ہوتا یعنی اس لیے نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے تو اس لیے ہم پر مصیبتیں آتی ہیں کیونکہ اگر یہی سبب ہو تو پھر اللہ کے نبیوں کو کوئی مصیبت نہ آئے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض نہیں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور خاص طور پر ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن سے جو ہے وہ راضی در راضی در راضی تو تکلیفوں کا آنا اس بات کی علامت نہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے سے ناراض ہے ہاں ہو سکتا ہے کہ بندے کے گناہوں کی وجہ سے آدمی پر تکلیف ہے یہ بھی قرآن پاک کے اندر ہے تو اب وہ صورت ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبت کا آنا ناراضگی کی دلیل لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا اب مصیبت کا آنا اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی دلیل ہے یا ناراضگی کی اس کا پتہ بندے کے بیہیوئر سے چل جاتا ہے مصیبت کے بعد صبر کرتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے درجے بلند کرنے تھے اس کے گناہوں کو معاف کرنا تھا اور اگر آدمی بے صبری کرتا ہے اور گناہ کماتا ہے تو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ناراضگی کی وجہ سے تھا تو یوں بندے کی آزمائش بھی ہو جاتی ہے اور صابر اور بے صبرے کے درمیان فرق بھی ہو جاتا ہے اس کے بعد صبر کی ایک اور صورت کہ آدمی کو کسی نے کسی نے کسی کو پریشان کیا تکلیب پہنچائی اس کا مال غصب کر لیا کچھ بھی ایسا کیا اور یہ جس کو تکلیب پہنچائی گئی اسے موقع ملا اور اسے قوت و قدرت ملی کہ یہ انتقام لے لے لیکن باوجود قدرت اس نے انتقام نہ لیا تو اس کی کیا فضیلت ہے وہ سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من قضم غیظا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يُنْفِذَهُ دَعَاهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَلَىٰ رُؤُوسِ الْخَلَائِكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّىٰ يُخَيِّرَهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ مَا شَاعَىٰ فرمایا کہ جو شخص اپنے غصے کو پی جائے حالانکہ وہ اپنے غصے پر عمل کرنے پر قادر تھا اپنے غصے کے مطابق عمل کرنے پر قادر تھا اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو ساری مخلوق کے سامنے ساری مخلوق کے سامنے قیامت کے دن بلائے گا اور اسے اختیار دے گا کہ جنتی عورتوں میں سے جس کو چاہے لے لے جو آدمی اپنے غصے کو نافذ کرنے پر قادر ہو لیکن اس کے مطابق عمل نہ کرے تو اب اس کی زندگی کے اندر اس کی بہت ساری جو ہے وہ صورتیں پیش آتی ہیں کہ کسی آدمی نے ہمارے ساتھ برا سلوک کیا تھا اب اس کے بعد ایسا موقع آیا کہ ہم اس سے بدلہ لے سکتے ہیں ہم بھی اس سے برا سلوک کر سکتے ہیں لیکن ہم اس کو معاف کر دیں کسی آدمی نے ہمیں قصداً عیضہ پہنچائی تھی اب ہمیں موقع ملا کہ ہم بھی اس کو بدلہ لے سکتے ہیں اس کو عیضہ پہنچا سکتے ہیں لیکن ہم اسے معاف کر دیں ہم کسی کے ماں تحت تھے تو کسی نے ہمیں تکلیف پہنچائی تھی ایک وقت ایسا آیا کہ ہم اوپر ہو گئے اور وہ نیچے چلا گیا اب ہمیں یاد ہے کہ جب میں اس سے نیچے تھا تو یہ مجھے اپنے دمانے کے اندر اس طرح تنگ کیا کرتا تھا اب ہم قادر ہیں کہ اب ہم اسے تگری کا ناچ نہ چاہ دیں لیکن ہم اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیں تو یہ وہ صورتیں اس طرح کی اور بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں کہ جن کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن بندے کو اختیار دے گا کہ جنتی عورتوں میں سے جس عورت کو چاہو اپنے نکاح میں لے تو یہ سیلف کنٹرول جو ہے اپنے نفس پر قابو پا لینا اور انتقام کے وقت آدمی انتقام نہ لے یہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں بڑا پسندیدہ ہے پھر یہ ضرور نہیں یہاں پر ایک اور بات کہ آدمی انتقام لینے پر قادر ہو اور انتقام نہ لے صرف یہی صبر ہے جیسے مثال ایک امزور آدمی بڑے اب ایک طاقتور آدمی نے اسے تکلیف پہنچائی مارا اسے پیٹا اسے اب یہ اسے بدلہ تو نہیں لے سکتا اسے مار نہیں سکتا آگے سے لیکن کم بس کم اس کے لیے بددعا تو کر سکتا ہے اس پہ لاندان تو کر سکتا ہے بھلے ترہائی کے اندر ہی کرے اسے گالی تو دے سکتا ہے اگرچہ اس کو نہ سنیں یہ اس کے بارے میں اپنے دل میں کینا تو رکھ سکتا ہے یہ زندگی کے اندر یہ تو سوچ سکتا ہے کہ اگر مجھے کبھی موقع ملا تو میں بھی اس کو تباہ کر کے چھوڑوں گا یعنی یہ چیزیں جو ہیں یہ تو کر سکتا ہے تو اب اس بندے کے حق میں جو کمزور آدمی ہیں اس کے حق میں سبری یہ ہوگا کہ وہ باوجود قدرت کہ گالی دے سکتا ہے خاموشی کے ساتھ برا بلا کہہ سکتا ہے لانتان کر سکتا ہے اور منصوبہ بنا سکتا ہے کہ اگر مجھے کبھی موقع ملا تو میں اسے انتقام لوں گا وہ ان چیزوں پر قدرت کے باوجود ان کو چھوڑ دے نہ گالی دے نہ برا بلا کہے نہ لانتان کرے نہ اپنے دل کے اندر آئندہ انتقام کا منصوبہ بنائے تو یہ اگر کام کرتا ہے تو یہ بھی سبر کرنے والوں میں شمار کیا جائے گا اب یہاں پر جو ایک تھوڑی سی وضاحت جو ہے وہ ضروری ہے کہ سبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی کو مثال کے طور پر کسی کا باپ یا بیٹا یا کوئی قریبی عزیز فوت ہو گیا تو اب وہ آنکھوں سے آنسو بھی نہیں بہا سکتا ایسا نہیں سبر کا یہ مطلب نہیں سبر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی چیخوں بکار نہ کرے واویلہ نہ کرے فوت کی ہو گئی تو اب اس کے اوپر اپنے گریبان پھڑے اپنے موں پہ تھپڑ مارے اپنے بال کھول لے اپنی رانوں پہ ہاتھ مارے ہائے وائے کرے اور جو ہے مبالغہ آرائی کے ساتھ اس کے اوصاف بیان کرے اللہ تعالیٰ سے شکوا کرے یہ چیزیں ہیں جو بے سبری کے اندر آتی ہیں اگر زبان زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں وہ بے سبری کے نہیں دل اللہ کے فیصلے پر راضی ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے تو یہ سبر کے خلاف نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے نبی اپاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے آپ کی ایک شہزادی کے بیٹے وہ بلکل آپ نے آخری لمحات پر تھے اور ان کا سانس اٹک رہا تھا سینے میں چھوٹے سے بچے تھے نبی اپاک علیہ السلام کی مبارک گود کے اندر ان کو پیش کیا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بچے کی حالت دے کے رو پڑے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا یعنی آپ رو رہے ہیں تو اب اس مطلب سے یہ سوال کیا کہ یہ رونا تو صبر کے خلاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رونا تو رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں کے اندر رکھ دیتا ہے تو رونا جو ہے یہ بے صبری نہیں بلکہ رونا رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں کے اندر رکھتا ہے اور اسی روایت کے اندر جو دوسرے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ انما یرحم اللہ من عبادہ الرحمہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ان لوگوں پر رحم فرماتا ہے جو دوسروں پر رحم کرنے والے ہیں تو لہذا رونا جو ہے یہ بے سبری کے اندر نہیں آتا بلکہ یہ رحمت میں آتا ہے تو جو بے سبری کی چیزیں ہیں وہ میں نے ارز کر دی کہ آدمی شکوا کرتا پھرے اس کو بتائے اس کو بتائے آدمی چیخو بگار کرے یا اور کوئی اس طرح کی علامت کا اظہار کرے یہ ہے اگر صرف رونا ہے زبان کلماتیں بے سبری ادا نہیں کرتی اور دل جو ہے اللہ کے فیصلے پر راضی ہے تو پھر یہ سبر کے اندر ہی شمار کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر طرح کی آفیت عطا فرمائے اور اگر کبھی کوئی مشکل پیش آئے تو ہمیں سبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صل اللہ تعالی علیہ وسلم میں حدیث رسول لایا ہوں میں حدیث رسول لایا ہوں لو مدینے کا پھول لایا ہوں میں حدیث رسول لایا ہوں ہمیں سبر کرنے کی میں حدیث رسول لایا ہوں میں حدیث رسول